ہمارے چینل ایجو افیشل کو سبسکرائب کریں اور نئی اپ ڈیٹس کیلئے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں سر چھپا کے چلا کرو تمہاری قیمت اللہ لگانے والا ہے فاطمہ کی بیٹی بنو مغرب کی بیٹی نے بنو مغرب کی لڑکی نے لباس اتارا ہے اور وہ ٹیشو پیپر سے زیادہ اس کی حیثیت کوئی نہیں ہے نہ وہ ماں ہے نہ وہ بیوی ہے نہ وہ بہن ہے نہ وہ بیٹی ہے وہ کشمینی ہے سوائے ایک ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کیا پھینک دیا مردوں کی شامت کا وہ شکار بنی ہوئی ہے نشانہ بنی ہوئی ہے اور اس کی نام یہ زندگی ہے نہ وہ کٹی پتانگ ہے جس کی نہ کوئی منزل ہے نہ کوئی آسرہ ہے نہ کوئی کنارہ ہے نہ کوئی ٹھکانہ ہے مرد عورت میں حد فاصل ہے میرے رب نے قائم کی ہے میرے رب نے قائم کی ہے اپنے نظروں کو چھکا کے چلو حد درمیان میں فاصلہ رکھو اور نہ یہ آزادانہ ملا تحذیب کو تباہ کر کے رہ دیتا ہے مغرب کے سارے دانشور آٹھ آٹھ آسو رو رہے ہیں کہ اس گندی تحذیب کو کیسے صاف کریں اپنی معاشرت خاندان کو کیسے باپس لائیں ان کے ہاتھوں سے دور نکل چکی ہے ہمارے سامنے ہماری عورتوں کے سامنے حضرت فاطمہ ہیں جو حضرت فاطمہ بل سرات سے گزریں گی تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا نظریں چھکاؤ محمد مصطفیٰ کی بیٹی بل سرات پر ہے ہمیں تو یہ حیات سکھایا گیا ہے ہمیں تو یہ اس سے حیات سکھایا گیا ہے کہ ہم کسی کی بیٹی کے طرف نظر نہیں اٹھاتے ہماری نظروں میں پاکیزگی ہونی چاہیے اگر تمہاری نظر پاک ہو گئی تو میرے رف کی قسم پتے پتے میں تمہیں اللہ دکھائی دے گا ذرے ذرے میں تمہیں اللہ جٹھائی دے گا اللہ تمہارے دل کی دھڑکنوں کے ساتھ ہوگا تمہاری شہرہ کے قریب ہوگا تم یال لاکہ ہوگے ارش تک کے دروازے پھل جائیں گی تم سجدوں میں سم رکھو گے رحمت بارش کے طرح تمہارے پر برسے گی پڑھو پڑھو لیکن درمان میں فاصلہ رکھو اپنے اخلاق اپناو گھلی سے بچو گھلی سے بچو گھلی سے بچو افس کی لڑائیوں سے بچو سیاسل سے بچو اپنی آخرت کو سامنے رکھو تو انشاءاللہ یہ دنیا بھی تمہاری ہے وہ دنیا بھی تمہاری ہے ایک بات میں آج تم سب سے مانگتا ہوں مانگتا ہوں جو نہیں پھیلاتا ہوں آج توبہ کر کے اٹھو آج یہاں سے توبہ کر کے اٹھو اپنے اللہ اور اس کے رسول سے صورہ کر کے اٹھو آج تک اپنی مانکے چلے تھے اب اللہ کی مانکے ایک ہمارے کا علاقہ میں نوجوان تھا بڑا زمیدار میری زمین کے قریب اس کی زمینیں تو وہ ہر ہفتے اس کے پاک میں ناچ گانا ہوتا تھا ہر ہفتے تو شراب پانی کی طرح چلتی تھی ایک دنیا اس کے پاس چلا گیا میں نے اس کو فون کہا تو میں ملنا چاہتا ہوں تھوڑا حیران سا ہو گیا مجھے ملنا چاہتا ہوں میں کہاں ملنا چاہتا ہوں میں آ گیا تو جہاں اس کے وہ ناچ گانا تھا وہاں ایک وہ ڈائس سبانا تھا مجھے وہاں لے گیا وہاں بٹھایا میں نے کہا کتنی عمر ہے تیری میں نے کہا چھتیس سال میں نے کہا چھتیس سال تم نے اپنی مرضی پر گزارے باقی اللہ کی مرضی پر گزارے اور کوئی تقریر نہیں کی میں ایک جملہ کروں میں اندر میں درد تھا تو درد سے جو بات ہوتی ہے وہ بہت آگے تک چلی جاتی ہے میں نے کہا تم نے چھتیس برز اپنی مرضی پر گزارے باقی اللہ کی مرضی پر گزار دو تو اس پر ایسی ندامت تاری ہوئی اسے کہنا ہے کہ آپ حج پہ جا رہے ہیں میں کہا جا رہا ہوں آپ مجھے بھی ساتھ لے جاؤ پھر جو اللہ نے اس کا رخ بدلا اور اس کی زندگی بدلی وہ بالکل وانیٹی پر شرک جوانی کو قیمتی بناو میرا رب اعلان کرے گا قیامت کے دن وہ کہاں ہیں جن کی جوانی بیداخت تھی آج میرے عرش کے سائے کے نیچے آجاؤ اور توبہ کرو پشری پر توبہ پہ اللہ سب ماف کر دیتا ہے توبہ پہ شرک ماف ہو جاتا ہے کفر ماف ہو جاتا ہے اور میرا رب یوں کہتا ہے میرا بندہ تو اتنے گناہ کر کہ زمین سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا پھر ایک دفعہ کہہ دے کہ اللہ ماف کر ہمیں سارے ماف کر دیتے ہیں سارے ماف کر دیتے ہیں اور اسرائیل میں ایک نوجوان تھا کفل کفل روزانہ رات کو نہیں لڑکی اس کے پہلوں میں آتی تھی وہ شراب کا دور چلتا تھا ایک رات ایک لڑکی کو لے کر آیا ساٹھ دینار دس لاکھ روپیہ کے برابر ہے ساٹھ دینار دس لاکھ روپیہ ایک لڑکی وہ ایک رات کے لیے لے کر آیا تو اس کے پاس کتنی دولت تھی جب کمرے میں تنہا ہوا تو دیکھا وہ لڑکی رو رہی تھی تو کفل نے کہا کیوں رو رہی ہو میں نے کوئی زبردستی تو نہیں کیا وہ کہنے لگی کفل اس پہ رو رہی ہوں کہ میں عزتدار لڑکی ہوں میں عزت فروش نہیں ہوں میں عزت بیچنے والی نہیں ہوں میں عزتدار ہوں مجھے غربت نے یہاں تک پہنچا دیا ہے میں کہا کرتا ہوں جب مالدار لوگ زکاة نہیں دیتے تو غریبوں کی بیٹیاں نلام ہونا شروع ہو جاتا جب مالدار لوگ اپنے نشہ میں مس ہوتے اور زکاة نہیں دیتے تو غریبوں کی بچیاں نلام ہونا شروع ہو جاتا انہوں نے کہا کفل عزتدار ہوں غربت نے یہاں پہنچا ہے تو کفل جانوروں جیسا انسان تھا اسی کسی کی غربت سے کیا کیا جھٹکا لگا اس بچی کے آنسوں نے اسے ہلا دیا بعض اوقات بڑے بڑے خطبے وہ کام نہیں کرتے جو چند آنسوں کام کر جاتے ہیں اس نے کتنی تقریریں سنی ہو گئی لیکن سب اوپر سے گئیں ایک معصوم بچی کے آنسوں نے ہلا دیا تو کفل رونے لگا اور کہنے لگا بہن جس عزت کے ساتھ آئی تھی اسی عزت کے ساتھ چلی جا جو تمہیں رقم دی ہے تمہیں حدیعہ میرے لئے دعا کر میں کتہ انسان ہوں میں آج تیرے آنسوں کی طفیل توبہ کرتا ہوں اللہ مجھے معاف کر دے میرے لئے دعا کر دے وہ کفل کو نہیں پتا کہ اگلے رمہ میں قاتل پہ تقدیر کیا لکھ چکا ہے وہ بچی گھر پہنچی کفل مر گیا مر گیا توبہ کو گزرے ہوئے آدھا گھنٹہ گھنٹہ دو گھنٹے تین گھنٹے چار گھنٹے پانچ گھنٹے کفل مر گیا ہاں ہاں کر یہ مرتع اپنے گھر میں ملتا تو اس کا کوئی جہازہ پڑھنے نہ آتا اس کو کوئی کفن دینے نہ آتا اس کو کوئی غسل دینے نہ آتا شاید پتھر مار مار اس کی لاش کو اسی میں وہ پتھر میں دبا دیتے واہ 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 میرے رب تو کیا رب ہے کیا رب ہے تو کیا رب ہے اور ہم تو محمد و مصطفیٰ کے امتی ہیں ہمارے لیے تو اور بھی نرم ہے میرے رب نے غیب سے پردہ ہٹا دیا غیب سے پردہ ہٹا دیا جب صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کفل کے دروازے پر لکھا ہوا تھا اِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَّرَ لِلْكِفْلِ اے لوگوں اللہ نے کفل کو معاف کر دیتا یہ لکھوانے کا کیا مطلب تھا کہ اٹھو اس کے جنازے کے لیے اور پھو اس کے دفن کفن کے لیے اور پھو اس کو کندہ دینے کے لیے کہ میں معاف کر چکا ہوں اپنی غفلتوں سے توبہ کرو اپنی غفلتوں سے توبہ کرو اپنے رف سے تعلق بناؤ اس کے محبوب کی زندگی اپناو نماز نہ چھوڑو اچھے احلاق نہ چھوڑو دین استادوں سے سیکھو ان کا عدب و احترام کرو دین استادوں سے پڑھو ان کی عزت اور توقیر کرو ان کے آگے سر نہ چھکاؤ ان کے آگے سر جھکاؤ ان کے آگے سر نہ اٹھاؤ ان کے سامنے اونچی آواز میں نہ بولو ان کی کمیاں نہ پکڑو ان کے عیب نہ پکڑو ان سے علم لو ان کا عدب کرو اللہ تمہیں علم میں ترقیہ نصیب فرمائے گا علم کو مانگو اللہ سے کہ اللہ مجھے علم عطا فرما میں امت کے لیے کوئی کام کر جاؤں ان کو کسی کنارے لگا جاؤں ماں باپ زندہ ہیں ان کی خدر کرو ان کا احترام کرو ان کے پاؤں دھوکے پیو میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی تو میں اپنی ماں کی ایسی خدرت کرتا کہ میں عشاء کی نماز کے مسلحے پہ ہوتا صورت فاتح شروع کر چکا ہوتا ادھر سے میری ماں کہتی بیٹھا محمد تو میں ماں کی خاطر نماز توڑتا اور میں کہتا لبیق یا اممہ اممہ جی لبیق نماز بعد میں کھوڑ ہوتا میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی آپ نے کہا اللہ کو پتا ہے کہ کوئی نشانی کہ جب ماں کو زلیل کیا جائے گا تو آ جائے گی جب بیٹیاں بھی ماں کو زلیل کریں گی تو قیامت آ جائے گی تو اپنے اخلاق بناو اپنا قردار بناو سچائی کے عادی بنو گھرانا سنو قرآن سنو جھوٹ نہ بولو سچ بولو تو میں تم سے یہ تمہارسا میں ہاتھ جڑتا ہوں توبہ کرو آج اپنے ارمان پورے کرنے کیلئے اللہ نے ہمیں آخرت دی ہے میں اللہ نے جنت دی ہے سارے ارمان پورے کر لینا لیکن یہاں وہ کرو جو اللہ اس کا رسول کہتا ہے اس کو سیکھنے کیلئے تبلیغ میں وقت لگاؤ تبلیغ میں جاؤ تمہاں نفع ہوگا اور آج یہاں سے توبہ کر کے روپو نیت کرتے ہو نیت کرتے ہو کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ میں نے اس لئے کہتا تمہیں تم نے کہا ہے کہ نہیں کہا اگر جس نے بھی کہا ہے اگر دل سے کہا ہے تو انشاءاللہ پشلے تمہارے سارے معاف ہو آج نئی زندگی شروع کرو اس میں بڑا مزہ ہے اللہ کی قسم بڑا مزہ ہے جو سے گناہوں کی لذت وقتی ہوتی ہے اور نیکی کی لذت اندر روح میں اتر جاتی روح کی کہرانیوں میں اتر جاتی تو نیت کا لیس ہم نے موسیقی موسیقی